تیگر فورس کے نوجوانوں کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی کچھ سوالات آتے تھے کہ ہم جو کان کر رہے ہیں اس کو راپر ریجسٹر کرنے کے لیے یا ہمیں امپاور کرنے کے لیے کچھ اقتعامات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے اس ایپ میں وہ اقتعامات کی ہیں مثلا اب تیگر فورس کے نوجوان کورنڈ کے سلسلے میں جو کمپلائنس یا نون کمپلائنس وائلیشنز ہوں گی اس کو اپنے سمارٹ فون میں اس تیگر فورس ایپ کے ذریعے وہ پکچر لیں گے اور اس پکچر کو جیو ٹائگنگ کے ساتھ سیف کر کے امیسٹریشن کو بیج دیں گے دوسرا اسی ایپ میں ہم نے کوورڈ اولیٹڈ ایس او پیز کی تمام ٹیوارز ڈال دی ہیں ٹائگر فورس کے نوجوان اب ان ٹیوارز کو پڑھ سکیں گے اس کو مارک کر سکیں گے اور جو جگہ وائلیشن ہو رہی ہوگی اس کی بھی نشاندی کر کے وہ ڈسٹرک امینسٹریشن کو بیج دیں گے تیسری چیز شجرکاری کے حوالے سے اسی ایپ میں گرین سیلفی کے نام سے رکھی گئی ہے وہ تمام ٹائگر فورس کے نوجوان جو شجرکاری مہم کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نو آگست کو وہ پودہ لگا کر پودے کے ساتھ اپنی سیلفی لیں گے اور اس کو اپلوڈ کر دیں گے ڈسٹرک ایپنیسٹریشن کو بیج دیں گے بنیادی طور پر ٹائگر فورس ایپ کے ساتھ ہم نوجوانوں کو امپاول کر رہے ہیں آج سے پہلے ٹائگر فورس کے نوجوان اسیسٹرن کمیشنرز ڈی سی سہبان کی کال پر مختلف لوکیشنز پر پہنچتے تھے اور چیزوں کو ایڈنٹی فائی کرتے تھے لیکن بعد میں ان کے اوپر کس حد تک ایکشن ہوا کس حد تک وہ چیزیں ریزولو کی گئیں یہ ایک سوالیہ نشان تھا ٹائگر فورس کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ٹائگر فورس ایپ کے ذریعے ایک تو ٹائگر اپنے جو نون کمپلائنس وائلیشن والی جبوں کو مارک کریں گے ایڈنٹی فائی کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انڈویسٹیشن تک بھی پہنچیں گے اور پرائیم میسٹر آفیس جو کہ ہمارا مانیٹرنگ کا رول ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں مددیار ثابت ہوگا اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمانے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جو حدف رکھا گیا ہے نو دس کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹائگر فورس کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں ایک مل من درخت دس لاکھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پودے لگائیں گے میرا یہ خاص پیغام ہے ٹائگر فورس کے نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں کو ڈسٹکس کے محکمہ فورسٹ نشاندی کرے گا آپ پودے مہیہ کرے گا اور ہماری دسٹک امنیسٹریشن ڈی سی صاحبان ای سی صاحبان کو آڈینیشن کر کے ان جبوں پر ٹائگر فورس کو لے کر جائیں گے اور ٹائگر فورس پودے لگانے میں مددگہ ثابت ہوگی میں پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب وزیراعظم عمران حان صاحب نے ٹائگر فورس کا اعلان کیا والنٹیر ورک کا اعلان کیا پوری دنیا نے جب بھی قوموں پر مشکل وقت آتا ہے تو والنٹیر آگے آتے ہیں وہ شہری جو قومی جذبہ رکھتے ہیں وہ والنٹیر ورک کرتے ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پاڑا ہے ہماری اپوزیشن نے ٹائگر فورس کا مزاق اڑایا بہت سے ایسے اپوزیشن کے رہنما تھے جو یہ کہتے تھے یہ ہٹلر فورس ہے کوئی کہہ رہا تھا ٹائگر فورس نظر نہیں آ رہی بالحصوص احسن اقبال صاحب کے میں اکثر بیانات دیکھتا تھا ٹائگر فورس کے حوالے سے تو چند روز قبل ہم ٹائگر فورس کا ایک ٹریننگ سیشن تھا ہمارا ناروال میں وہاں بقیدہ احسن اقبال صاحب کو دعوت دی گئی اور میں امید کہہ رہا تھا احسن اقبال صاحب ناروال کے بہادر نوجوان بیٹیوں کی حوصلہ فضائی کے لیے انہیں اپنی شیئر کرنے کے لیے اس پروگرام میں آئیں گے وہ وہاں تک نہیں آئے تو آج میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں آل چائنہ یوتھ فیڈریشن نے بقیدہ پرائیم نیسٹر آفیس کو خط لکھا اور ٹائگر فورس کے اقدامات کو انہوں نے سہرایا ہے پوری دنیا میں عالمی سطح پہ آج ٹائگر فورس نے جو کام کیا ملک پاکستان میں اسے سہرایا جا رہا ہے اور اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کیا شیئر کیا جائیں تاکہ ایکنومک ریوائیول میں اور جو والنٹی اور ورک ان کو بھی کرونا پندامک کا سامنے اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں توسری طرف یہی پاکستان کے بہادر نوجوان جب پوری دنیا میں کرونا کا ایک خوف تھا پوری دنیا گبراہت میں مبتلا تھی انہوں نے فیصلہ کیا وزیراعظم عمران حان صاحب کی کال پر بغیر کسی معافضے کے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایک بھی ٹائگر فورس کے نوجوان کو نہ ہی کوئی نوکری دی گئی ہے نہ ہی کوئی معافضہ دیا گیا ہے قومی جذبے کے ساتھ یہ تین لاکھ نوجوانوں نے گزشتہ چار ساڑھے چار سال میں حدمت کی ہے کیپس، ٹی شرٹس، جیکٹ، ماسک ایک بھی روپیہ ٹیکس پیر کے سے یا قومی حضانے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا مختلف شہروں میں، مختلف ازلا میں فلانتھوپس نے مدد کی ٹائگر فورس کے نوجوانوں کو اپریشیٹ کیا ان کی حوصلہ فضائی کے لیے ان کو ماس تک دیئے گئے جیکٹس دی گئی تاکہ جس قومی جذبے کے ساتھ وہ آگے آئے ان کو سپورٹ کیا گیا آج میں میڈیا کی وساطت سے ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں سندھ کے ایک لاکھ چون ہزار نوجوان جو ٹائگر فورس کا حصہ بنے گورنر سندھ امران اسماعیل صاحب نے کوشش کی کہ سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ٹائگر فورس میں وہ چاہے احساس پروگرام ہیں یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان میں ٹائگر فورس کے نوجوانوں کی حدمات سندھ میں لی جائے سکے لیکن چونکہ بہت سارے محکمے ادارے صوبے کی حکومت کے ساتھ اٹیزڈ ہیں کوارڈینیشن میں ہیں ان کے مطاعت ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سندھ میں بھی موبالائیزیشن ورک کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج سندھ کراچی میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک اندادی سپورٹ کی ضرورت ہے پانی ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اگر ایسی صورت میں سندھ حکومت میں ٹائگر فورس کی حدمات لی ہوتی تو اٹلیسٹ آج کراچی کے شہریوں کے ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ مل کر ٹائگر فورس وہاں شہریوں کی مدد کر رہی ہوتی تو میں ایک خاص پیغام دیتا ہوں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو بھی وہ بھی نظر سانی کرے اور ٹائگر فورس اتنے بڑے پیمانے پر شجرکاری کا حصہ بننے جا رہی ہے ہماری بھی یہ ہائش ہے سندھ وزیر اعظم عمران حان صاحب سندھ کے عوام کے بھی وزیر اعظم ہیں اس لئے اس شجرکاری مہم میں سندھ کو بھی ہرہ برہ سرسبز کرنا ہمارا فرض ہے اور میں امید کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں گے سندھ کے بہادر نوجوانوں کو پورا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اس شجرکاری مہم کا حصہ بن سکے یہ بتائیں کہ سندھ کے مطابع پر کی جائے گا دیکھیں جی یہ پنجاب میں ہیڈ اپ پختونہا میں تقریبا گلگل بلستان میں ازار جمعی کشمیر ہر جگہ پر محکمہ فورسٹ اس کی نشاندہ ہی کرے گا پودے بھی محکمہ فورسٹ دے گا اور تمام صوبوں کے ڈپٹی کمیشنر اسسٹر کمیشنر جیسے پہلے ٹائگر فورس کو تھروں سسٹن کال کرتے تھے ٹائگر فورس کو کال کیا جائے گا مقامات پہ اور پھر ہماری ٹائگر فورس انشاءاللہ تعالی یہ شجرکاری محکم میں بلپور حصہ لے گی پودے لگائے گی اسی سلسلے میں ہمارے وزراء ہمارے چیف مینسٹرز گورنرز خود وزیراعظم انران حان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس محکم کا حصہ بنیں گے ہمارے پارلمنٹرینز ہمارے ایم پی ایز جتنے بھی الیکٹیو میمبرز ہیں وہ سب انشاءاللہ اس میں ہم کا حصہ بنیں گے جہاں سب یہ بتائیئے تھا کہ آپ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں ایسو پیس کا عمل رامت کے حوالے سے بھی اپوزیشن میں ارکان پارلمنٹ بھی آگے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ پڑے ہیں اب آپ یہ شجرکاری محکم شروع کرنے لیارے ہیں اس میں آپ اتنی ہوئی کرتے ہیں اپوزیشن آپ کا ساتھ رہی ایک بات دوسرا یہ ٹائرڈ پورس کو آپ جو پوزے دے رہے ہیں سارے اس کے ٹائرڈ پورس کے ذریعے دے رہیں گے یا ہم لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے سکھنی جائے کہ آپ اس کو شامل کریں دیکھیں آپ نے بڑا زبگر سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کو اس مہم کا حصہ بننا چاہیے پرائیم میسٹر عمران حان صاحب پاکستان کی بہتر سالہ تریخ کہ شاید وہ واحد وزیراعظم ہے جنہوں نے کلائمنٹ چینج کے اوپر زور دیا زور سے بات کی فوکس بات کی اور پاکستان ان دس گرم مالک میں سے دنیا کے جس کو کلائمنٹ چینج کی تبدیلیوں کا سامنا بھی ہے تو اس سلسلے میں جو بھی سیول سوسائٹی میں سے آگے آنا چاہتا ہے وہ تمام سٹوڈنٹس جو ٹائگر فورس کا حصہ نہیں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور جو سوال آپ نے کیا پودوں کا بیکمہ جنگلات اور ان کی ٹیم ساری سرکاری ملازمین افسران اس مہم کا حصہ ہوں گے اور ٹائگر فورس ہلپ کرے گی پودہ لگانے میں اتنی بڑی تداد میں جیسے آج سے پہلے پاکستان میں ایک دن میں چھ لاک پودے لگائے گئے ہیں اور وزیراعظم عمران حان صاحب نے ٹائگر فورس کے ساتھ مل کر دس لاک پودے انشاءاللہ نو اگس کو لگانے کا علام کی ہے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ نو اگس کو آج حیبہ پختون ہاں میں تھا کل میری ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران حان صاحب سے چیف سیکرٹی صاحب بھی مجود تھے پانچ لاک پودے حیبہ پختون حاصل ہوا انشاءاللہ اللہ لگائے گا اس سے پہلے وہ ایک عرب درخت کا پروجیکٹ جسے پوری دنیا نے سرائے آپ کے سامنے ہے اس پہ بھی وہ ماشاءاللہ کامیابی سے کام کر چکے ہیں حسنان صاحب حسنان صاحب یہ ٹائیٹر کے ہم نے دیکھا لاکھوں لوگوں نے ریجسٹریشن کر رہی ہے لیکن جب خورونا کے دوران اس کے بعد لوگست میں جب ٹائیگر فورس پر استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی اکھا کہ یہ بسپرک میلیمنٹ بسپوزل پر تھے جتنی ٹائیگر فورس تھی لیکن دسٹرک میلیمنٹ جس میں آپ نے دیکھو کہ خجاب میں بھی خیال پر مہا جہاں کپی موت ایسے میں کرنی ہے تو انہوں نے بھی اس طرح سے ٹائیگر فورس کے استعمال نہیں کیا بہت سے لوگ اس انتظار میں بھی دسٹرک میلیمنٹ ہم سے کوئی کام جیسے میں نے آپ کو بتایا دس لاکھ ٹائیگر فورس کے نوجوان ریجسٹر ہوئے اور ابھی تک صرف تین لاکھ نوجوانوں کی ہم حدمات لے سکے اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جہاں جہاں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی والنٹیر ورک کی ایمیسٹریشن کو ضرورت محسوس ہوئی انہیں کال کیا گیا ٹائیگر فورس خود سے کام نہیں کر سکتی اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے وہ صرف نشاندہ ہی کر سکتے ہیں ان کے پاس ایس 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 وائلیشن کا تعیون کرے اور اس کے حلاف ایکشن کر دیں ڈس ٹائیگر فورس کی کمی ہے آپ سب بہو بی واقف ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وزیرا از امران حان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹائیگر فورس اور پاکستان کے بہادر نوجوانوں کی خدمات لیں گے میرا وعدہ ہے ان تمام ٹائیگر سکتے کہ ٹائیگر فورس کو بلا لیں اور وہ آ کر محکمے میں بیٹھے رہے ڈینٹو بیٹھے رہے ڈیوٹی کا انتظار کریں تو پلیننگ کے ساتھ یہ سارا پروسس چل رہے دس لاکھ کا حدق بھی اسی لیے رکھا گیا ہے دس لاکھ ہمارے ٹائیگر ریجسٹرڈ ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے نو اگرس کو کراچی سے لے بنو تک اکروس پاکستان آپ کو ٹائیگر فورس سجرکاری مہم میں نظر آئے گی انشاءاللہ سجرکاری سجرکاری جو پنکیر کرتی ہو یہ کہتی ہے کہ سپورٹ کو سیاسیم آئے گیا اسی سجی تھی ہے کہ جس نے کونس پر آکھن جی رہا گیا انشاءاللہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہم انشاءاللہ تین طرح کا ٹائیگر فورس کو اپریسییشن سیٹفکیٹ دیں گے گولڈ سنور اور برانز جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہوگا انشاءاللہ ان کو پرائم نیسٹر کی طرف سے گولڈ سیٹفکیٹ دیا جائے گا اسی طرح سنور اور برانز کا سیٹفکیٹ دیا جائے گا تیسرا دیکھیں اپوزیشن نے تو ڈے ون سے ٹائیگر فورس کو پلیٹی سائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ اپوزیشن نے ماضی میں سلزلے اور سلاب میں دیاری لگائیں یہی وجہ ہے یہ سوچتے ہیں کہ وزیراعظم عمران ہان صاحب ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر شاید وسائل کی ان کو اکسیس دیں گے وسائل تک ان کی رسائی ہوگی اور یہ کوئی کرپشن یا لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں سیاست میں ایک جذبے اور ایک خدمت کا نام ہے میں اپوزیشن سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں سیاست میں ہر چیز لوٹ مار ہی نظر آتی ہے کیا ان کی تذیق نہیں ہے ان کی بہادری کی ان کے جذبے کی بغیر کسی معافضے کے بغیر کسی لالچ کے جب وہ قومی جذبے کے ساتھ آگے آئے اور یہی ایسی اکبال صاحب جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اور انہی کی لیڈرشپ شباز شریف صاحب جو ماس پین کا لیب کے گھر تک راشن پچانے کے لیے راشن ڈسٹریبیشن کے لیے یہ باہر نکلے میں پی ایم ایل ایم کے رہنماؤں کو چیلنج کرتا ہوں آپ ان سے پوچھیں کوئی ایک اپنی پکچر دکھائیں انہوں نے کسی ہاسپیٹل تک کا وزیڈ کیا ہو سیال کوٹ سے میرا تعلق خواجہ عاصف فلور آف دا ہاؤس ایم 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 وہ وہاں سے فلور آف دا ہاؤس ان کی تقریریں سنیں ملکی جذبے میں بول رہے ہاتے ہیں ایک دن بھی شہر سیال کوٹ میں کسی ایک ہسپیٹل میں نظر نہیں آئے بار ہار دفع پریس کانفرنس میں بیٹھ کے میں نے خواجہ عاصف صاحب کو دعوت دی آئیں مل کر سیال کوٹ کے لوگوں کی خدمت کریں ٹائگر فورس کو آپ لیڈ کریں خواجہ عاصف صاحب میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں گا ایک دن مصور اپنے حلقے میں نظر نہیں آئے اسی طرح احسن اقبال صاحب کو دعوت ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور لائیو کیمرہ قوم کو ہم سنائیں گے کہ کامیاب جوان پروگرام جو یہ یوت پروگرام لے کے پرائیم نسٹر آفیس میں بیٹھ کے مریم نواز صاحب فیصلے کرتی تھی کن رشتے داروں کو کرزہ دیا جائے گا کن رشتے داروں میں لیپ ٹاپ بانٹی جائیں گی یہ تکلیف ہے ان لوگوں کو وزیر آزم عمران حان صاحب کے ہر اقدام پہ اپوزیشن سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے ہر بار ہم ان کو دعوت دیتے آگے آئیں قومی جذبے میں آگے آئیں اگر یہ واقعی چاہتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے تو آکر وزیر آزم عمران حان صاحب کا ساتھ دے ان سی او سی میں جو اصد عمر صاحب کی سربراہی میں فیصلے کیے گئے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں وزیر حکومت جس لاک ڈاؤن کی بات کرتی تھی آن حان صاحب کا ویجن تھا ڈے ون سے سمارٹ لاک ڈاؤن جس ساری دنیا سے رہ رہی ہے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پاکستان میں کرونا کا کرو نیچے کی طرف ہے یہ وہ بہترین فیصلے ان سی او سی میں کیے گئے میں سی او سی کی ساری ٹیم کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کو ان پر فخر ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج کرونا پر قابو پایا گیا ملک پاکستان میں کم از کم نہ چاہو آپوزیشن والوں کو بھی ان سی او سی کے فیصلوں کو اپریشیٹ کریں ان کو ویلیو کریں اور قوم سے معافی مانگے جس طرح کے لاکڈاؤن کی بات کرتے تھے تا کہ بروزگاری سرچڑ کے ملک پاکستان میں بولتی کروڑوں نوجوان اس ملک کے بروزگار ہو جاتے اس طرح کی اپوزیشن لاکڈاؤن کی بات کرتی تھی دیکھیں دیکھیں آپوزیشن ڈے ون سے پروپوگنڈے کہہ رہی ہے ٹائگر فورس کو نیگٹیف دکھانے کے لیے ٹائگر فورس کا ایک پرسیپشن بیڈ کرنے کے لیے کہ شاید ٹائگر فورس کا مشن ہی مختلف ہے ہمارے ٹائگر فورس کے نوجوانوں کے پاس بقیدہ کارڈ ہیں یہاں تو کارڈ سامنے لے کے آئے نا کہ ٹائگر فورس کا ریجسٹرڈ نوجوان ہے وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پایا گیا گا قانون انشاء اللہ تعالی وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا دیکھیں آپ پوزیشن کے دیکھیں آپ نے بڑا زبردہ سوال کیا میں آپ پوزیشن کے تمام رینماوں کو آپ پوزیشن کے تمام پارلمنٹرینز کو دعوت دیتا ہوں آر ریڈی ٹائگر فورس کی جو زلعی اور تصحیل کمیٹیز ہیں ان کا یہ حصہ ہیں تمام سیاسی پارٹیز کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں آپ لوگ بھی نو اگست کو پرامنس عمران حان صاحب نے دس لاکھ ترخت لگانے کا علام کیا اس شجر کری مہم کا حصہ بنے کون دیکھے گی کون فیصلہ کرے گی نو اگست کو کہ یہ کتنے محبے وطن ہیں آیا یہ پاکستان کو سر سبز دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے یہ فیصلہ نو اگست کو ہوگا میں دعوت دے کے جا رہا ہوں آج ہی نہیں بہت شکریہ آئیے